بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جس پرومک کی ایکسٹینشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک کمال کی ایکسٹینشن ہے یعنی ایک ہی ایکسٹینشن میں آپ کو بہت سارے فیچرز ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور خاص کر کے جو بندے آن لائن آر بیٹراج کر رہے ہیں یا ہول سیل کا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یا ڈراب شپنگ کا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایکسٹینشن بہت ہی فائدہ ماند ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے فیچرز ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک الاد الاد ایکسٹینشن انسٹال کرنے پر ٹیم براؤزر میں تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو آپ ایک ہی اس ایکسٹینشن کو یوز کر کے تو بہت سارے فیچرز کو ایک ہی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ اس ایکسٹینشن کے بارے میں تمام کے تمام فیچرز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ پروز کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز اور کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہم لوگ ویڈیو کی طرف تو آج میں جس ایکسٹینشن کے بارے میں آپ کو بتا رہوں اس کا نام ہے ایزی انسائٹ ایمازون ایزی پرڈکٹ انیلیٹکس ٹول ایزی انسائٹ یا ایزی انسائٹ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایکسٹینشن ہے تو اس پہ آپ کو یہ پیڈ بیسیکلی ایکسٹینشن ہے ٹرائل اکاؤنٹ بھی اس کے مل جاتے ہیں اور پیڈ اکاؤنٹ بھی اس کے آپ کو مل جائیں گے اور اس کو بہترین ورکنگ کے لیے آپ کو اپنا سیلر اکاؤنٹ ساتھ میں اٹیچ کرنا پڑتا ہے تو یہ میں نے آپ نے کروم بروزر میں انسٹال کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ایمازون پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے فیچر اس پہ آپ کو ملتے ہیں تو یہ جیسے ایمازون کے پیج پہ میں نے پرڈکٹ سرچ کی ہوئی ہے کوئی بھی کیوارڈ آپ سرچ کر سکتے ہیں جیسے ٹائز کے نائم سے میں نے سرچنگ کی ہے تو یہاں پہ آپ سکرالڈ آن کریں گے تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ میں نے باقی تمام کی تمام ایکسٹینشنز کو ڈیسیبل کر دیا صرف اے زی انسائٹ کی ایکسٹینشن کو میں نے انیبل کیا تاکہ آپ کو تمام کی تمام فیچرز ایزیلی سمجھا جائیں باقی ایکسٹینشنز کا ڈیٹا آپ کو سامنے نظر آتا رہے گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں تو یہ نیچے جیسے آپ سکرالڈ آن کریں گے تو پوڈرٹس کے نیچے یہ جو ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے powered by az insight یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ az insight کا ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے ہر پوڈرٹ کے نیچے آپ کو یہ والا ڈیٹا نظر آ گا اور اس ڈیٹا میں آپ کو ملتا کیا ہے اس ڈیٹا میں آپ کو سب سے پہلے اس کا ایسے نمبر ملتا ہے پوڈرٹ کا جیسے یہ اس وڈاٹ کا ڈیٹا آپ کو دکھا رہا ہے اس کے بعد اس کی منتلی ایسٹی میٹڈ سیل ویلیو آپ کو بتا رہا ہے 4123 سیل ہیں اور منتلی ریوی نیوز کا ایسٹی میٹڈ آپ کو دکھا رہا ہے اس کے بعد لسٹنگ کتنے عرصے سے یہ ہے لسٹنگ کا دوریشن کتنا ہے فرسٹ ٹیم یہ کب لسٹ کی گئی تھی وہ ڈیز آپ کو بتا رہا ہے اتنے دنوں تک یہ سیلر اس چیز کو سیل کر رہا ہے اس کے بعد اس کی کیٹیگری دکھا رہا ہے کہ مین کیٹیگری میں اس کا بی ایسر رنگ کون سا ہے اور اس کے بعد سب کیٹیگریز میں بھی یہ سیل ہو رہی ہے تو ان سب کیٹیگریز میں بھی اس کا سیلر رنگ بی ایسر آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے اس سے نیچے یہاں پہ کتنے یہاں پہ 14 سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنے اہ بی ایک کر رہے ہیں اور کتنے اہ بی ایم کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہے اور اگر ایمازون بھی سیل کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں detected amazon.com listed as a seller of this product یعنی اس product کو ایمازون بھی سیل کر رہا ہے تو یہ آپ کو اس کے product والے page پہ آپ کو data دکھاتا ہے اس کے بعد میں new tab میں کوئی ایک دو single product open کر کے آپ کو مزید data دکھاتا ہوں کہ single product page پہ آپ کو یہ کون کون سی چیزیں یہ extension آپ کو دکھاتی ہے تو یہ product آپ کے سامنے میں نے open کی ہے تو اس کا ابھی data load ہو رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس easy insight کا اور اس کا view کئی دفعہ آپ کو یہاں پہ بھی show ہوتا ہے یہ data اور یہاں پہ بھی show ہوتا ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کو change کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کو top پہ data چاہیے یا یہاں پہ data چاہیے تو یہ آپ یہاں پہ یہ جو icon نظر آ رہا ہے click to easily switch between wing modes تو یہ mode آپ لوگ یہاں سے change کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے یہ page نظر آتا ہے یہاں پہ آپ کو ip complaint کا status دکھاتا ہے کہ اگر یہ brand آپ کو ip complaint کر سکتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہے تو یہاں پہ ip claim دکھیں we did not find any ip claim in our database for this brand یعنی ابھی تک database میں اس brand نے کسی کو بھی ip complaint نہیں کیا تو یہ یہاں پہ دکھاتا ہے اگر کوئی brand ip complaint کرتا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو red میں دکھا دیتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ red میں یہ کیسے دکھاتا ہے جیسے یہ ایک product میں نے open کی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے red color میں دکھایا اور اس کا یہ totally دکھا رہا ہے کہ risk level کتنا ہے بہت زیادہ ہے اور trade mark اس نے registered ہے یہ brand registered ہے US trade mark یہ confirm یہاں پہ دکھا رہا ہے آپ کو ڈیٹیل ٹھیک ہے تو جس کی ip complaint کا high risk ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ red color میں دکھائے گا اور جس کا نہیں ہوگا وہ آپ کو simple ایسے ہی colorless دکھائے گا اس کے بعد آیا کہ product gated un-gated بھی کہہ سکتے ہیں اس کو danges ہے سیل کرنا کے لیے کہ نہیں وہ اس کا score یہاں پہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ fbm sellers کا data اور fbm sellers کا data profit calculator کے ساتھ آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہے تو یہاں پہ اپنی مرضی سے آپ اپنی sourcing price اور selling price کو ڈال کے آپ profit calculate کر سکتے ہیں easily ٹھیک ہے تو یہ profit calculator کا آپ کو یہاں پہ ساتھی option مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ historical data اس کا دکھا رہا ہے کہ 30 days 90 days 180 days میں اس کا bsr rank کتنا ہے bsr rank drops points وہ تمام کی طوام یہاں پہ دکھا رہا ہے estimated sale monthly sale ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے اور amazon کی price کتنی رہی new offer میں کتنے بندے میٹو کر کے یہاں پہ business کرتے رہے اتنے دنوں میں وہ ان کی تعداد بتا رہا ہے lowest price sr p.a کی آپ کو بتا رہا ہے تو یہ اس data میں آپ کو یہاں پہ نیچے scroll down کریں گے تو آپ کو یہاں پہ مزید اس پوڑر کی details ملیں گی یعنی ایسے نمبر ملے گا upcain نمبر ملے گا آپ کو manufacturer ملے گا اور brand کا نام ملے گا اس کی dimensions وغیرہ مل جائیں گی اور اس کی listing کا کتنا duration وہ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا اس پہ جب آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو graph بھی نظر آئے گا اس چیز کا same جیسے آپ کو keepa میں graph نظر آتا ہے تو اس کا یہی graph آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ one day thirty days sixty days ninety days three sixty five all time graph آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں date and time آپ کو یہاں پہ یہ graph ملے گا اور یہاں پہ تین قسم کے graph دے رہے ہیں یہ historical sale chart ہے یہاں پہ price کے ساتھ آپ کو rank وغیرہ دکھا رہا ہے اور buy box price وغیرہ یہ تمام یہاں پہ دکھا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ rank drops chart ہے یعنی bsr کا chart آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے date and time یہاں پہ یہ bsr rank ہے اور یہ date and time اور average chart یہ تیسرا chart ہے اس کا تو یہاں پہ آپ کو یہ average chart بھی دکھاتا ہے buy box price وغیرہ 30 days 90 days 80 days میں یہ average chart تو یہ تین قسم کے chart آپ کو اس extension میں مل جاتے ہیں یہ by default آپ کو show نہیں ہوتے یہاں سے آپ click کر تو یہ chart آپ کو دیکھنے ہوتے تو یہ آپ کو easy inside کی extension ہے جہاں پہ یہ تمام کے تمام features آپ کو ملتے ہیں اور صرف یہ نہیں ملتے یہ by default آپ کے پاس open ہوتا ہے اس پیج پہ یہ ہیں تو اب میں مزید آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ساتھ variations کا ایک option دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ click کریں گے تو جتنی بھی variations ہیں اس product کی وہ تمام کی تمام data یہاں پہ آپ دکھائے گا اب اس product کی کوئی variation نہیں ہے تو آپ کوئی data نہیں دکھا رہا میں اس product کی variation ہے وہ بھی میں آپ کو open کر دکھا دیکھتا ہوں مثال کے ساتھ میں اس ہی کو دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اس کی دو variations ہیں اس product کی تو یہاں پہ ان کا ایسے نمبر دکھا رہا ہے اور اس کی color بغیرہ جو بھی ہے جس قسم کی variation ہے وہ اس variation کا rank آپ کو دکھاتا ہے price دکھاتا ہے وہ تمام reviews کی percentage دکھاتا ہے تو یہ تمام چیزیں اور اس کے بعد جو third اس کا ہے stock check یعنی کون سے seller کے پاس کتنا stock پڑا ہے اس کے لئے آپ بہت ساری extension use کرتے ہیں keepa وغیرہ اور بہت ساری start add on بھی آپ use کرتے ہیں تو یہ اس extension میں بھی آپ کو ایک extension میں کوئی فالتو کی extension آپ کو install کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو ایک extension میں تمام کی تمام فیچرز آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ run ہو رہا ہے ابھی اس کو count کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ stock level اس کا amazon ویر اس کی deal ہے اس کے پاس ایک stock ہے یہاں پہ 64 ہے اس کے پاس سٹاک ہے دو ہے آٹ ہیں دو ہیں تمام کی تمام sellers کا stock آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے اس کی rating ویر بھی دکھا رہا ہے یہاں پہ اور کتنی price میں وہ sale کر رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے shipping cost اس کے کتنی ہے condition کون سی new ہے use ہے اور delivery کا حساب سے بتا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے abe ایم کر رہا ہے amazon خود اس کو sale کر رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو یہ stock checker کی section میں آپ دکھاتا ہے یہاں پہ آپ graph open کریں گے تو تین قسم کے آپ graph ملتے sell name versus price sell name versus quantity and price versus quantity تو یہاں پہ آپ یہ تین کے تین graph بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساری quarters کے ان کا stock level کا جو بھی جتنا بھی ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہے تمام sellers کا یہاں پہ total 8 fbm sellers ہیں ان کے پاس کتنا stock پڑھا ہو ہے total 3 fbm sellers ہیں ان کے پاس کتنا stock پڑھا ہو ہے سب کے پاس اور amazon کے اپنے پاس کتنا stock پڑھا ہو ہے تو یہ تمام details آپ کو ایک extension میں مل جاتی ہیں یہاں پہ color coding کے ساتھ بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس color کے ساتھ lowest price میں جو بندہ sale کار ہے وہ یہ ہے اور یہ fba sellers ہیں جتنے وہ color coding کے ساتھ ہیں اور fbm sellers ہیں وہ color coding کے ساتھ ہیں اور buy box seller جس کے پاس buy box موجود ہے یہ دیکھیں بھی یہاں پہ لکھا ہو ہے اور amazon کے پاس buy box آ رہے تو یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے یہ yellow میں ہے کہ یہ تمام کی تمام آفر ایمازون کی طرف سے لگیں یعنی ایمازون ویر آفر طرف سے بھی آفر لگی ہیں یوز میں اور سورگ میں تو یہاں پہ یہ تمام کی تمام جو data ہے آپ کو ایک extension میں یعنی easy insight extension پہ مل جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کے اس extension کے حوالے سے تمام فیچرز کے حوالے سے آپ کے concepts clear ہو گئے ہوں گے کسی بھی قسم کا question ہو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو یہ extension purchase کرنی تو میں provider کا نام نیچے share کر دوں گا بلکے تو آپ کو اگر tool چاہیے ہو کی کرنی کرنی کسی کرنی کرنی